آج میں آپ سے کورمے کی ایک ڈیفرنٹسی ریسپی شیئر کروں گی کورمے آپ نے بہت کھائے ہوں گے لیکن اس ریسپی سے آپ نے نہیں بنایا ہوگا یہ ریسپی زیادہ تر ریسٹورانٹ میں استعمال ہوتی ہے یہ ڈیفرنٹسی ریسپی آپ کو بہت اچھی لگے گی آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا ویلکام ٹو مائی کچن کیبنیٹ ہیلڈی اینڈ یونیک کوکنگ میں آج کورمہ بنانے لگی ہوں ریسٹورانٹ سٹائل میں اس کے لئے جو ہمیں مسالے چاہیے وہ کچھ یوں ہیں یہ کالی میرچ ہے کٹیوی ہاپ ٹی سپون یہ ایک ٹی سپون کٹیوی لال میرچ ہے ایک ٹی سپون چلی پاڑر ہے اور ایک ٹی سپون یہ کشمیری لال میرچ ہے کلر کے لیے ایک ٹی سپون گرم مسالہ پیساو ہے اچھا اس کے اندر جائفل اور جاواتری ڈال کے میں نے پیساو ہے ایک ٹی سپون کٹاوہ بھناوہ زیر ہے دو ٹی سپون کٹاوہ بھناوہ دھنی ہے ہاپ ٹی سپون لیسن پاڑر ہے ہاپ ٹی سپون ادھرک پاڑر ہے تین سبز لائچی ہے ایک بڑی لائچی ہے یہ لونے ہیں چار پانچ یہ تھوڑی سی جاواتری ہے اور یہ تھوڑا سا جائفل ہے ایک پینچ کے کریو لیمن سارب جسے ٹاٹری بھی کہتے ہیں یہ بھی ایک پینچ ہی ہے نمک ایک ٹی سپون ہے اور ایک ٹی سپون چکن پاڑر ہے اور یہ تیز پتہ ہے ان سارے مسالوں کو مکس کر لیجئے آپ کا مزیدار سا کورما مسالہ ریڈی ہو جائے گا ایک چار میں ڈالتے ہیں اچھی طرح مکس کر لیجئے کلر کے لیے آپ اس کے اندر ون فور ٹی سپون پوٹ کلر جیلو ڈال سکتے ہیں اور اتنا مسالہ ایک کلو گوش کے لیے کافی ہوگا ایک پین لیجئے اس کے اندر ہم ڈالیں گے ہاف کپ کے رام کوکنگ آئے یہ درمیانے سا اس کا پیاس تھا اور اس کو میں نے پتلے سلائسیس میں کٹ لیا یہ ڈال کے پیاس کو ہم فرائے کریں گے کورمہ بنانا ہے تو اس میں لائٹ سا کلر لائیں گے میڈیم ہیٹ پہ ہم اسے فرائے کریں گے دیکھئے پیاز ہمارا ہو گیا ہے لائٹ سا کلر آ گیا ہے یہ دیکھئے اس طرح کا ایسا ہی ہمیں چاہیے میں بہت ڈارک نی کلر دینا نہیں تو پھر ہمارا کورمہ جو ہے بہت زیادہ کلر اس کا برا ہو جائے گا اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہ بھول لائٹ چکن بریسٹ ہے ایٹھ ہنڈڈ گرام کا تھا آپ بھول مالی بوٹی کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اب ہم اسے تھوڑی دیر فرائے کریں گے تاکہ اس کا اچھا سا طلر آ جائے چکن کو گھلیں پانچ منٹ تک فرائے کی ہے اب ہم اس کے اندر ادرک لیسن کا پیسٹ ایک ایک ٹی سکون یہ ڈال دیں گے اس کے ساتھ سکون تھوڑا سا بھولیں گے ایک منٹ بھولیں گے اس کے بعد پھر ہم باتو کچھیں ڈالیں گے یہ بھون چک ہے یہ جو ہم نے مسالہ ریڈی کیا تھا اس کے دو ٹیبل سکون ڈال دیں گے میں اس کے اندر آپ نے اس طرح ڈالنے کہ آپ کی جو ثابت مسالے سارے چلے گے اس کے اندر مسالے کے ساتھ تھوڑا سا بھونیں گے ہم اسے اب ہم اس کے اندر ٹرماٹر ڈالیں گے یہ دو ٹرماٹر تھے چاپ کر لیا میں نے مکس کریں گے اب یہ ٹرماٹروں کے پانی میں اور اپنے پانی میں کل جائے گا اس کو اب ہم دم پہ لگا دیکھتے ہیں میڈیا میٹ پہ تھرٹی منٹ کے بعد اس کو چیک کریں گے تھرٹی منٹ ہو گئے ہیں شکم کو پکتے ہوئے چکن بھی گل چکا ہے اور ٹرماٹروں کا پانی بھی ابزارب ہو گیا ہے لیکن ابھی ہمارا مسالہ اچھی طرح مکس نہیں ہوا تھوڑا سا بھونیں گے اس کو آپ نے سپیچولا کی حد سے پریس کرنا ہے تاکہ مسالہ اچھی طرح مکس ہو جائے اب یہ گھر کی کریم ہے آپ بزار والی بھی لے سکتے ہیں آدھا کپ یہ ڈال دیتے ہیں اس کے اندر اور جو مسالہ بچا ہوا تھا ہمارا یہ باقی کائٹ کر دیتے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا دھنیا لال دیتے ہیں اور میں نے سلیٹ کر کے حریمچے دوڑا دیں خوشبی کے لئے ایک تفاہ ہلا لیتے ہیں اب بلکل سلو کر دیں گے ہیٹ کو اور پانچ منٹ کا دم لگاتے ہیں پانچ منٹ کے بعد ہمارا خوشبیدار سا ریسٹرنٹ سٹائل کورما تیار ہے سرف کرنے سے پہلے ہم اس کے اندر دو ٹیبل سپون لیمن کا رسٹ ڈالیں گے اور تھوڑا سا مکس کریں گے دیکھئے کتنا شاندال لگ رہا ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اچھا اگر آپ کو گریوی زیادہ پسند ہو تو آپ کریم کے ساتھ آدھا کپ پانی ڈال کے دھم پہ لگا دیجئے گا تینک یو